موسیقی 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 آپ سے پیار سے بات نہیں کرتے ہیں آپ سے پیار سے بات نہیں کرتے ہیں باتے وہ آتے ہیں فیملی کی ہائیسی آتے ہیں جو بڑے خلوص سے بڑے خلوص سے پیار کرتے ہیں اور کچھ حالت کی وجہ دیکھیں ہمیں ذہرہ سے نہ لگ جائے تو اس طرح سے دوتکار دیتے ہیں پرہا ہو جا جی ہے نا نہیں وہ تو کوویڈ کی وجہ سے کہتے ہوں گے کہ زیادہ تھوڑا فاصلہ رکھیں ڈسٹنس لیکن آپ تو اپنا فاصلہ اپنے لیمٹ میں رہتے ہیں جو پسند ہے مجھے وہ بتائیں بہت مزے میں کیا چیز کھاتے ہیں جو بہت شوق سے کھاتے ہیں بھنڈی بھنڈی کھاتے ہیں بھنڈی سادھی یا بھیج پہیں ہے سے کھاتے ہیں ہوں biting چامپیں چپیں سادھی تھا صحیح بتانے ہیں مجھے Regional میں aosے پوچھ رہا ہوں دوبارہ mali 헤ہہ شکریہ ساکرہ سے نان کے ساتھ ڈسٹ نوام پسند کر دیا نان کے ساتھ نان کے ساتھ ذیئے کہ اپناوب بینڈی نان؟ نہیں نہیں چھوڑے والا چھوڑے والا چنے چنے شکر دیں یاد چھوڑے والا سال اچھا جی آپ کو گاڑیاں پسند ہیں؟ سارے پر پسند ہیں دلگ آئیوں یہ یہ تو ساری یہ تو آپ پہ FBR کا چھاپا نہ پڑ جائے بھائی بہت بڑا چھوڑوں میں بہت بڑا چھوڑوں میں بہت بڑا چھوڑوں اس میں کوئی شک نہیں میں آپ کے ساتھ اس معاملے میں ساری چیزیں پک جاتنی ہیں میرے خیال آپ نے صبح ہوگا کوئی دو لاکھ تو کمالیا ہوگا نہیں دوڑا لاکھ کمالیاں بھائی میں بھائی میں بھوٹ پاس پہ بیٹھا ہوں یہ دیکھے پانچ پانچ سال ساکر سیاں دے رہے انہوں نے کچھ نہیں کبھایا تو میں نہیں مجھے پتا چلا کہ آپ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ گانا سنائیں تو آپ نے کیا جواب دیا تھا نہیں پوچھا تھا یہ نہیں 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 کہ کوئی گھر آٹھا تھا میں کہ میں ایک کھیتن اپنے سمجھانا تھا پڑی کالے گھر آٹھا کھیتا تھا تو وہ میرا پڑا شو پیمت ہوگا تھا شو سب سے زیادہ آپ کی توجہ کے مستق یہ سارے دلیر افراد ہیں جو اس معاشرے کو نہ صرف حسین دیکھنا چاہتے ہیں بلکہ اپنی معصومیت سے اس معاشرے کی تلخی کو بھی وہ رفع کرتے ہیں اور حسی خوشی اپنی زندگی گزارتے ہیں اور اپنی بے شمار محرومیوں کے باوزود اپنا مسکر آ کے گزارہ کرتے ہیں لیکن کوویٹ کی وجہ سے مارکیٹس آٹھ بجے بند ہو جائے کریں گی چیزیں دوبارہ ریورسل کی طرف جا رہی ہیں مزید حلات بھی آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے ساتھ رہی ہیں کیا نام ہے آپ کا آسف نام ہے آسف بھائی کیا کرتے ہو یار سر ادھر روپس ہے سٹالو وغیرہ لگاتے ہیں کام صحیح جا رہے ہیں کام بس ہو آپ تو عید گزرے تھوڑا سا نارمل ہے گزارہ مزارہ عید گزرے تو کافی دن ہو گئے بھائی نہیں ابھی اب تو لوگوں نے جو فریز کیا ہوا تو گوشت وہ بھی ختم کر رہے ہیں تیزی سے نہیں سر آپ جو انشاءاللہ محرم کے بعد کام نکلے گا آرڈ پر جو مارکٹس بند ہونا شروع ہوگی دوبارہ سے آپ تک اطلاع پہنچی ہے والی جی جی پہنچی ہے پھر تو بس کرایا مرایا نکل جاتا ہے میرا خلاب کا قصور ہے مارکٹس آپ کی وجہ سے بند ہو رہی ہیں نہیں سر کچھیں کیسے سر ہونے بہت تیز ہو اس لیے آگے سے جو نا ادھر کیا نا میں انڈیا والے جو نا ہم کو پہلے اطلاع دیتے سر کسی بات کی وہ اطلاع یہ دیتے کہ مارکٹ ایک تو مارکس ہو کر رہے لگایا ٹھیک ہے تو آگے سے مارکٹ جو نا بند ہوتی جاتی ہے آٹھ بجے تک لازمی بند ہو جائے گی ٹھیک ہے پہلا ٹیم تھا بارہ بجے تک ماشاءاللہ کام بہت تھا ٹھیک ہے آہ اب جو آٹھ بجے تک ٹیم ہوتا ہے تو کام صحیح نہیں ہوتا ہے ادھر کسٹمر رات کو ہی نکلتے ہیں آٹھ بجے نکلتے ہیں لیٹ نائٹ آہ آٹھ نو بجے نکلتے ہیں کام اوشی ٹیم ہوتا ہے سر تو جب آٹھ بجے نکلتے ہیں تو آٹھ بجے تو مارکٹی بند ہوتا ہے پھر پیدا ہی کوئی نہیں تھوڑی میرا خیل آپ کو تھوڑی حیبٹس کو تھوڑا دائرے میں کرایا بھی بہت ادھر سٹال کا کتنا کرایا دے رہے ہیں تیس ہزار روپے مائلہ سٹال کا تیس ہزار جی سر کام اس کو جاتا ہے اس کو جاتا ہے دکان والے کوئی دیتے ہیں دکان والے کو جاتا ہے جی سر دیکھیں کتنے خوش قسمت ہیں دکان والے ہیں بلکل لگاؤ نہ لگاؤ اس کا مرضی ہو دو مہینے باندھو کرایا دو ہوگے وہ گئے گا نہیں دینے تو پھر اٹھاؤ جن دکانوں کے باہر پھٹے لگے ہیں جنہوں نے خود لگوائے ہیں سب سے زیادہ تجاوزاد کا شور مو بچاتے ہیں وہ کہتے ہیں یار بہت تجاوزاد ہے لاہور میں بہت زیادہ ہیں بلکل ہے نا ہاں ایسی ہے ٹھیک بات تو آپ کا علاقہ کونس ہے ہم بشاور گئے ہیں کیا بات ہے شہزادہ تو کب جاتے ہیں واپس سر ہمارا ایک مہینے میں نہیں بنت ہے تین چار مہینے شادی کروالا ماشاءاللہ توcuz مہینے بات جاتے ہیں اسے بھی لیٹ ہو جاتے ہیں تین چار مہینے بات جاتے ہیں پشاور بہت دور تو نہیں ہے سر پکی بات شہر سے بھی آگے جانا ہوتا ہے کہیں جس کہاں ہم جاتے پیپل گاؤ ہیں ہمارا پیپل گاؤں پشاور سے کتنی دور ہے سر پشاور سے کم از کم گھنٹے کا سپر ہے آچھا آچھا تو وہاں جو نا کیا نامے ویگن میں جانا پڑے گا ٹکسی کروانا پڑے گا پشاور سے ٹکسی کروانا پڑے گا وہاں سے جانا پڑے گا ویگن بھی جاتی ہے لیکن نہیں تو وہ ٹکسی شیئرنگ والی ہوتی ہے وہاں تو چار تین چار مسافر یہاں کل ہی کروا کے جانا پڑتے ہیں کل ہی کروا کے جانا پڑتے ہیں میں سمجھنا چاہ رہا ہوں یہاں میں بوبا کو کھلاتے رہتے ہو پیسے کیا چکر ہے بھائی یاڑی وغیرہ کر سکتے نہیں چکر کیا ہے لاہور میں بھی شادی کر رکھی ہے پھر پہنس آپ پشاور میں ہی سار اچھا اچھا میں مزاگ کر رہا ہوں نہیں کوئی بات نہیں آپ نے پریشاہ نہیں ہونا اچھا اس کا مطلب ہے کہ آپ بس پشاور ہی جاتے ہیں جی جی پشاور آگے سے ٹکسی کرتے تین چار مہینے میں بنتا ہے کیونکہ بندہ تھوڑا سا مزدوری کر کے لے کے جاتے گھر میں آپ کو بتا ہے ہرچے مرچے بہت ہے ادھر تو شکر ہے ادھر تو گھر اپنا ہے ادھر تو ہم کرائے پہ رہتے ہیں پندرہ ہزار روپے ہمارے سے تین لڑکے ہم رہتے ہیں مالک والے لیتے ہیں گھر والے پندرہ کرایا آپ کا گھر کا ہو گئے گھر کھاں ہیں ادھر رہتے ہیں کوارٹر ہے کمرہ چھوٹا سا نہیں برابر ہے دو کمرے سر اس میں تین لوگ رہتے ہیں ہاں جی تین آتے ہیں پندرہ ہزار کرایا چل جاتے ہیں پانچ 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 دار پر خود کر لیتے ہیں نہیں نہیں بہت سے جی جی یار اچھے بچے لوگ ہیں آپ کھانا خود پکایا کریں کیا مسئلہ ہے سر آپ کی بار ٹی کے ٹائم نہیں ملتا ہے بھائی ٹائم سے ہم مسئلہ دس بجے جلے جاتے ہیں بھائی آپ اپنا میدہ خراب کریں گے کب تک باہر سے کھائیں گے تو بس کیا کریں تو بھائی انڈا بھونہ ہو بندے نے آلو ڈال کے تھوڑا زیرہ اوپر ہیں ہری مرچ میں تو وہی جناب آپ آپ کے دوست کہتے ہیں کہ مزا آگیا بھائی کن چکروں میں پڑ گئے سر آپ بس کیا کریں لوگور میں آگے آپ ہیں وہ فیملی ہوتی ہے بندہ گھر کا کال ہے لیکن پردیس اکیلا بندہ رہتے ہیں کبھی نہیں بنا سکتے ہیں بھائی کچھ نہیں ہے پردیس سارا زمانہ پردیس کاٹ رہا ہے سارا آپ کی بات ٹھیک ہے جب ادر سے ہم دس گیارہ بجے شو دکان بان کرتے ہیں تو وہ ادھر جاتے ہیں کو آٹر تو بندہ ساڑھے گیارہ بجے پہنچ سکتے ہیں پردیس بتا کیسے کٹتا ہے خوشی سے دوستوں کے سنگت میں دوستوں کی سنگت میں کٹتا ہے جس طرح آپ میوسی سے بتا رہے ہیں سر صور لگے گا کبھی دوو سا پچھونے کی بھائتے ہیں جب دو دھان کریں اور آپ نے تینوں راجلہ جکھاؤ اتنا ہی جیتنا چاہیے ابھی تو آپ کا بزن بھی گین اونا شروع ہو گیا ہوگا اس کا بھی خیال نہیں آپ نے کرنا بہت علمیہ ہیں ہماری جو لیبر ہے خاص طور پر دہاڑی دار لوگ بہت علمیہ ہیں کیونکہ یہ نہ ڈائیٹ کانشیس ہیں نہ یہ رہائش کے معاملے میں ان کا کوئی معاملہ ہے بے شمار پرابلم ہے چونکہ ان کا جو معیشت کا معاملہ ہے وہ بہت ویک ہوتا ہے ویک وہ نہ بھی ہو تو ان کی پریورٹیز کا بڑا مسئلہ ہے اور ساتھ میں کووٹ اور کووٹ کی وجہ سے مارکٹس آج آٹھ وجہ بند ہو جائیں گے مزید بھی کچھ لوگوں سے بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہے گے بھائی جن کیسے ہیں آج الحمداللہ یار آپ اتنے خوش لگ رہے ہیں میں سارا لہور پھر رہوں آج چیروں پر ایسی اداسی پھیلیے لوگوں کے مجھے سمجھ آ رہی ہے دیکھیں کووٹ کی وجہ سے مارکٹس آج آٹھ بجے بند ہو جائیں گے وہ آٹھ بجے تو بند کیا کرنے ہیں ایک ڈراما جا رہے ہیں کونسا کرونا ہے کوئی کرونا نہیں کرونا شروع میں تھا جب تھا تو آپ کونسا کرونا ہے آپ صرف گورنمنٹ اپنی کمت بچا رہے ہیں آگر نام کھرا کیا ہے میری بات سنیں نام تو بتا دیں میرا نام محمد شوکت شوکت بھائی اچھا بات کریں آپ رام سے نکام ہو چکی ہے اپنی نکامی چھپانے کی خاطر یہ کرونا کا سہارہ لے رہی ہے آئی وہ آم نکلے کمت گرائے کرونا کا نام و نشان نہیں رہے گا یہ ملک کا ستے انناس کر رہے ہیں آپ نے یہ میڈیکل کی تعلیم بھی حاصل کی ہے نہیں میڈیکل کی تعلیم تیب پڑا ہوئے کچھ بھی نہیں پڑا ہوئے ایم بی بی ایس تک گئے ہیں کچھ بھی نہیں میں نے پڑا ہوئے بائر سے سپیشلائزیشن کر کے آئے ہیں کچھ بھی نہیں میں نے کیا ہوا شوکت بھائی کہ کرونا نہیں گیا میں یہ کہہ رہا ہوں بڑے بہر ستے انناس ہو گیا اب آم نکلے اب آم نکلے کمت گرائے کرونا کا نام و نشان ختم ہو جائے گا یہ سمڈ ڈراما ہے شروع میں کرونا تھا ختم ہو گیا اب کرونا نہیں ہے صرف نکام ہو گی کمت آپ کی اببہ نے کوشش کیا آپ سکول چلے جائیں نہیں اسکول کو چھوڑیں اسکول کو چھوڑیں میں آپ کے ساتھ ہوں آپ کو بتا ہے میرے ساتھ اببہ نے پوری کوشش کی اببہ نے کوشش کی کہ آپ سکول چلے جائیں اسکول کو چھوڑیں جو بات ہو رہی وہ آپ کیوں حضر ہیں کالیج پڑھ کیا ہے کالیج میں پڑھا ہے نہیں سر میرے لیے مارکیڈ بلکل یارہ بارہ مارکیڈ ہوتی تھی رونک ہوتی تھی کاروبار چلتے سے والد نے کبھی ڈانٹا تھا والد سے کبھی ڈانٹ پڑی شوکت بھائی والد نے کبھی ڈانٹا تھا والد نے کبھی ڈانٹا تھا اببہ جیسے مارمور پڑتی تھی بھائی جن وہ بات کو چھوڑیں جو چل رہی ہے وہ بتا ہے اببہ جی کی بات کیوں نہیں کر رہے ہیں وہ میری بات سکھوڑیں جو بات ہماری چل رہی ہے والد کا ذکر آتے ہی تو بچے فوری طور پر والدان کا ذکر کرتے ہیں کیوں بھائی یہ کیا رہا ہے جو بات جو چل رہا ہے نا محول اس موضوع میں بات کرنا جا رہا ہے نہیں نہیں وہ کرے ہیں وہ کر چکے کر چکے ہیں دیکھیں وہ بہت ساری باتیں کر چکے دو چار مرن میں وہ بتا چکے کہ بھائی میں تو بہت پڑا لکھوں اچھا سر مزاری شاہ کہ اببہ جیسے مار پڑتی تھی وہ سب کچھ ہوتا بچپنٹ میں سارے مار کھاتے ہیں سکول نہ جانے سے پڑتی تھی وہ سارے ہر ارکتوں سے مار کھاتے ہیں پھر بھی آپ نہیں گئے ہا جی آپ سیدھا یونیورسٹی چلے گئے سیدھا یونیورسٹی پاس کر کے بھی آگئے ایک کبھی بیمار ہوئے ہیں اللہ نہ کرے بخار وغیرہ خانسی زکام کبھی ڈاکٹر خانسی بخار وہی چکر ہی ماس بھی نہیں پینا میں نے کونسی بماری لگ رہی گی نہیں نہیں میں ویسے اوورال پوچھ رہا ہوں یہ تو چلیں شکر کریں اس میں تقبر والی کونسی بات ہے کہ دیکھیں مجھے کچھ نہیں ہوا یہ تو شکر کریں اللہ کا دیکھیں شوکت بھائی اگلے لمحے ہو جائے تو کون ذمہ دار ہے کوئی پتہ نہیں نا اللہ کا بڑا احسان ہے انسان کبھی اس بات پہ اپنی بڑک بازی کر سکتا ہے کہ مجھے دیکھیں کچھ نہیں ہوا نہیں کر سکتا نا نہیں دیکھیں باسوں نے جو ہونا ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہونا ہوتا ہے نہیں ہے آپ شوکت بھائی یہ کمت کے ڈرامے کی بیرس نہیں ہونا ہوتا شوکت بھائی آپ کو اللہ پاک نے دیکھیں انسان کو کتنے اللہ پاک اختیارات چونپے ہیں آپ کو رات کنڈی لگا کے سونے کا اختیار ہے نا جی بلکل ہم دونے کھلا دونے نہیں چھوڑتے ہیں وہ تو سارے یہ کام کیوں کرتے ہیں وہ سارے یہ کام اتحاد کرتے ہیں نا بلکل وہ اتحاد کرتے ہیں ہاں تو شوکت بھائی تو مجھے آپ بتایا نہیں وہ کہانی وہ مار والی کہانی نہیں بتایا آپ نے کرونا کہاں ایسا اتنا کرونا ہے جو یہ وام گر رہی ہے کون سا یہاں پہ کاروکر آپ ایک کام اور شرکت بھی ایک کام اور ہو سکتا ہے بچے پھر رہے ایک کام اور ہو سکتا ہے ایک کام سر ایک کام سر ایک کام اور ہو سکتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو کووڈ ہے نا فرض کریں انہوں ہو گیا ابھی یہ آپ سے ہو گیا فرض کریں تو انہیں چار پائی دن بعد ہلکے پھل کے سمٹمز آنے شروع ہونے ہیں وہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے ٹھیک ہے تو ادھر کھڑے کھڑے آپ کو تو نہیں ہاں اگر آپ نے واقعی تحقیق کرنی ہے تو اپنے پیسوں سے ایک رکشہ کروائیں جی بلکل قریب آپ کے جناہ آسپٹل ہے میں جناہ آسپٹل پر دیکھا ہوا اچھا ادھر کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جا کے ویسی ریسپشن پر چلے جائیں کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں کسی کے پاس اب آپ کسی کو بتا کے تو نہیں گئے نا چپ کر کے گئے ہیں سارا آپ کو وہ ملاقات کروا دیں گے اس میں کون سا راکٹ سائیز ساری بات آپ کی کلیئے رہے جی مستقل سے بات ہے کرونا صرف اب ڈراما ہے مارکیڑ کا ستہ اناس کاروبار تمام ستہ اناس ہو گئے ہیں صرف کمت کی نکامی کی بیعت پٹرول کہاں چلا گیا مگیای کہاں چلی گیا کمت کو کوئی شرم نہیں ہے کہ میں استیفہ دے کے فارق ہو جاؤں صرف سمپل سی بات ہے عوام سڑکوں پہ ہے کمت گرائے کرونے کا نام انشار نہیں رہے گا یہ حقیقت بات ہے یہ ہنڈر پرسند ہے کیا حالیں آنکے ہیں شکر اللہ دا صاحب کیا نام ہے آپ کا میرا نام دلاور علی صاحب دلاور بھائی آپ کس ایریا سے ہیں کان سے آئے میں سر ساندھے سے ہوں ساندھے سے باندھ روڈ باندھ روڈ ٹھیک معاملات ہیں سارے اللہ کا شکری ادا کرنا ہے ناشکری تو کرنی نہیں ہے معاملات تو بہت سارے بگڑے ہوئے ہیں صاحب یہ دب سے لاکڈاؤن لگا ہے نا بہت مجبور ہو گئے ہم لوگ مرنے کے لیے راستہ دونڈ رہے ہیں اللہ دلالہ صحت دے کیا ہوا دلاور بھائی سر کام ہی نہیں ہے کام بند ہے جن لوگوں سے ہم لے کے کھاتے ہیں کماتے ہیں وہ لوگ بہت مجبور پڑے ہیں لوگوں کے کاروبار بند پڑے ہیں ان کی وجہ سے ہم بھی بہت پریشان ہیں ایک سال سے اوپر ہو گیا ہے پریشانی اٹھاتے ہو گے صاحب جی مانگنے کے لیے اترائیں ہم مانگنے والے ہیں نہیں میں یہ کاروبار کرتا ہوں خود بناتا ہوں صاحب یہ خود بناتے ہیں ہاں جی سار بڑا ہنرمندی والا کام ہے یہ تو کتنہ ٹائم لگ جاتا ہے یہ ٹوکری بناتے ہیں یہ سارت تقریبا دو گنڈے کا کام ہے ایک ٹوکری بناتے ہیں یہ ٹوکری کا دو گنڈے کا کام ہے مگر ادھر قدروان کوئی نہیں ہے اب کس فن کو کوئی مول نہیں دیتا اس میں کچھ اس فن کا کوئی مول نہیں دیتا ہماری زندگی ادھر کی ادھر ہی کسی نے آئی تا کمیں پکڑ کے اس کا مول نہیں دیا کہ یار تم اچھی چیز بنا رہے دستکاری کر رہے لوگ ہزاروں لاکھوں کی پینٹنگ لیتے ہیں وہ بھی تو آتھکا کام ہے ہم بھی یہ دستکاری کرتے ہیں لیکن ہماری قدر نہیں ہے اس کی وجہ آپ کیا دیکھتے ہیں کیا چکر کیا ہے سار ہم دریب ہیں ہم اسے اچھی دکان پہ نہیں رکھ سکتے ہم اسے اچھی جگہ پہ نہیں لے جا سکتے آپ کہتے ہیں کہ آپ نے اس کی مارکٹنگ کی ہوتی آپ کے پیسہ ہوتا اچھا خاصا بڑی سی دکان ہوتی باہر اسے لگایا ہوتا پھر یہ دھڑا دھڑ بک رہی ہوتی پھر بکتی ہم تو اسے روڑوں پہ لے کے گھوم رہے ہیں آپ نے فن کو سڑکوں پہ لے آئے ہیں ہاں جی سڑکوں پہ سرے عام کر دیا سرے عام اس لیے کر دیا کہ سر ہماری پنسالٹی نہیں ہے اسے کسی دکان پہ رکھنے کی ہم تو دکان کے آگے فٹا نہیں رکھ سکتے فٹا کے ہم کسی دکان کے آگے کھڑے نہیں ہو سکتے پیچھے کر دیتے ہیں ہاں جی پیچھے کر دیتے ہیں بھائی آپ کدھر لاکھون پہ لگائیں آپ کدھر سے آگئے ہمارا گراہ خراب ہوتا ہے دلاور بھائی بچے کتنے آپ کے بچے ہمارے پانچ ہیں ساب تین بیٹی ہیں دو بیٹے ہیں ما شاء اللہ ما شاء اللہ تو کس طرح سرکٹ یہ کیسے چلا رہا ہے گھر میں سارے لوگ کام کرتے ہیں پھر یا کیا کرتے ہیں ساب کام میں ہی کرتا ہوں بچے چھوٹے ہیں ابھی جی بچے چھوٹے ہیں پڑھتے ہیں ان میں سے کوئی دو بچے پڑھتے ہیں تین ابھی چھوٹے ہیں دو پڑھتے ہیں کن کن کلاسوں میں ہیں یاد پتا کچھ پتا ہے دوسری تیسری میں ہیں سر یاد ہے آپ فوکس ہیں کہ پڑھ جائیں وہ کوشش یہاں آپ اٹھا ہٹا لیں گے اور کام پہ ڈال دیں گے یہ ٹوکرییاں سر میری ہے کہ میں پڑھا لوں مگر حالات نہیں نظر آ رہے کہ میں آگے ان کو مزید پڑھا سکوں گا میں کہا ہی یہ کھانا بہت مشکل سے پورا ہوتا ہے میں بچوں کی پڑھائی کہاں سے پوری کروں گا کسی وقت تو دلاور بھائی آپ کی اببہ نے کوشش کی کہ آپ پڑھیں اس وقت ماضی میں میں تھوڑا سا پڑھاؤں تھوڑا پڑھیں آپ کی تھی کوشش لیکن کیا ہوا پھر آپ باغی ہو گئے سر میں باغی نہیں ہوا یہ رمایا نہیں تھا یہ اپت کی وجہ سے میں پڑھ نہیں سکا دلاور بھائی آپ جتنے غریب یہاں آپ جتنا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وسائل کی کمی بیسیکلی وہ تو اس سے بھی کم لوگ اوپر نکلے بڑا شوق سے اوپر آئے لگن سے اوپر آئے بڑے بڑے کرکٹرز اس طرح کرکٹر میں آئے کرکٹ میں آئے ہنرمند لوگ ہنر میں گئے تال برم جو ہیں وہ بڑے بڑے وکیل بنے ان میں سے بڑے لوگ جو ہیں وہ دکٹریٹ انہوں نے کیا جو بھی آدمی اوپر جاتا ہے اس کے پیچھے کسی نہ کسی کا ہاتھ ہوتا ہے اور ہمارے پیچھے صرف غربت کا ہاتھ ہے غربت انسان کو صرف نیچے لے جاتی اوپر نہیں لے جاتی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آئی تک کسی نے سپورٹ نہیں کیا جی نہیں سپورٹ تلاور بھائی آپ غصے والے بہت زیادہ ہیں غصے غربت سے ہی غصہ ہے ہمارے کو غربت یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ جہاں بھی جاتے ہیں غصے کی وجہ سے لوگوں نے سپورٹ نہیں کیا ہاتھ کیچ لیا ہو نہیں صاحب غصے کی وجہ سے نہیں ہم ہوتا ہے کبھی ہم کونسا ہر جگہ جا کے غصہ دکھاتے ہیں غریب نے کیا غصہ دکھانا ہے ہم تو غریب ہیں کیا کسی کو غصہ دکھانا ہے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس زندگی کے سفر میں آپ کے غصے کا بھی عمل دخل ہے جس کی وجہ سے آپ ہو سکتا ہے تھوڑا پیچھے رہ گئے ہو یہ غصے کا عمل نہیں ہے یہ سارا مجبوری کا اور حالات کا سسٹم ہے جب سے یہ عمران خان صاحب آئے ہیں انہوں نے لاکڈاؤن لگایا تب سے ہم لوگ بہت مجبور ہو گئے ہیں اور مشرف صاحب کو میں سلوٹ کرتا ہوں جب ان کی حکومت تھی تو ہم بہت ایزی اور بڑے سخ سے روٹی کھا رہے تھے اچھا دلاور بھائی ابھی جب آپ کیونکہ غربت وسائل کا نا ہونا اور بلکل محدود ہونا بہت کم ہونا چرچڑا انسان کو کر دیتا ہے چرچڑا ہو جاتا ہے تو بھابی کو پھر ڈانٹتے ہیں ہماری بہن جو ہیں ان کو ڈانٹتے ہیں یا کیا پھر کس طرح نظام چلتا ہے کہ وہ ڈانٹتی ہیں آگے سے گھر والی کوئی ڈانٹنا ہے اور کہاں ڈانٹ چلتی ہے ان کو ڈانٹ دیتے ہیں آپ اپنا حق سمجھ کے ڈانٹتے ہیں بس کبھی ہم ڈانٹ دیتے ہیں کبھی وہ ڈانٹ دیتی ہیں زیادہ پھر آپ ہی ڈانٹتے ہوں گے ہفتے میں دو چار پانچ دفعہ ہاں جی ہفتے میں ایک دو دفعہ ہم ڈانٹ دیتے ہیں دلاور بھائی آپ کو حیرت نہیں ہوتی کہ ایک تو آپ ان کی ضروریات پوری نہیں کر سکرے اوپر سے آپ ڈانٹتے بھی ہیں تو دلاور بھائی آپ تو پھر بادشاہ ہی ہوئے نا سر مجبور اور بادشاہ کیا ہوتا ہے سر مجبور یہ سر مجبور آدمی کیا کرے گا گھاری لڑے گا اور کیا کرے گا جب کھانا پورا نہیں ہوگا چار روٹی کی ضرورت ہے تین میرے پاس ہے تو میں کیا کروں نہیں دلاور بھائی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس مشکل وقت کو آپ غصے کے بینا شکر صبر سے کاٹیں اور قدرت اچھا وقت دکھائیں ایسے بھی کرتے ہیں اور یہ بھی امید ہے ہمیں اللہ بہت بڑھا ہے اور جو چاہے کر سکتے ہیں آپ ایک ایک ابھی تیہ کریں آپ یہ تیہ کریں کہ گھر میں غربت کی وجہ سے روٹی کے کم ہونے کی وجہ سے وسائل کے محدود ہونے کی وجہ سے آپ کسی کو ڈانٹیں گے نہیں ہو سکتا ہے قدرت اسی وجہ سے آپ کی سن لیں ہاں جی میں تو نہیں ڈانٹا بیوی میری بولتی ہے یہ پیسے کم ہے کھانا کم ہے یہ نہیں ہوگا وہ ٹھیک نہیں کہتی آپ کھانا کھالیں گے تو صبح کیا کریں گے ٹھیک کہتی ہے نا سر بہت تو ٹھیک کہتی ہے لیکن میں اگر مزدوری کر رہا ہوں میں نہ تو چوری کر سکتا ہوں نہ کسی کی جیب کر سکتا ہوں میں نے تو مزدوری جتنی لے کے جانی ہے جتنا مجھے ملنا اتنے لے کے جانے ہے اب میں صبح نو بجے سے گھر میں سے نکلا ہوں یہ مارکیٹ کھلنے سے پہلے سے ادھر ہوں میں ابھی دس وجے مارکیٹس نہیں بند ہونی ہے آٹھ بجے ہونی ہے یہ بات ذہن میں رکھیے گا ہاں جی مارکیٹس آٹھ بجے ہفتہ اتوار چھٹی کا اندھی ہے اور یہ آٹھ بجے بند ہوگی آٹھ بجے بند ہوگی تو آٹھ ابھی بجنے والے ہیں اور ابھی میری جیب میں چھے سو روپے بھی پورے نہیں ہیں صاحب اور میں نے جہتر جانا ہے ستر روپے کرایا لگا کے جانا ہے اپنے گھار تو آپ خود صاحب لگا لیں شام کا بھی کھانا لے کے جانا ہے کل صبح بھی ناشتہ کرنا ہے اور پھر میں نے کام پہ آنا تو سارا دن بچوں نے بیوی نے کیسے نکال لیں وہ پھر آپ کو کہتے ہیں کہ آپ دلاور صاحب ہمیں کہاں پسا دیا یہ وہ ایسے یہ محبت کی شادی تھی آپ کی جی شادی تو محبت کی ہے کب یہ سارا تقریب آپ نو سال ہو گئے تو یہ فیملی تھی یا آپ آٹو فیملی جا کے شادی نہیں سار فیملی میری پھپی کی لڑکی ہے اچھا پھپی جان کی لڑکیاں تو یہ رشتہ آپ نے بھیجوایا تھا پھر جی سار مان گئی تھی پھپی فوری جی سار میری بھوا تھی میرے پاپا گئے تو مان گئی پھوری انہوں نے انکار نہیں کیا آپ کی محبت تو آپ کو مل گئی محبت مل گئی لیکن میں محبت کے محر میں پورا نہیں اتر سکا مجبوری کی وجہ سے غربت کی وجہ سے سار میں ان کا کوئی بھی خواہش کوئی بھی شوق نہیں پورا کر سکا نہ ہی میں نے کبھی مہنگے کپڑے لے کے دیئے نہ ہی مہنگے جوتے لے کے دیئے یعنی کہ آپ کو کس نے ایک منٹ دلاور بھائی آپ کو کس نے کہا کہ مہنگا جوتا اور مہنگا کپڑا لینے ہی سے محبت کا اظہار ہو سکتا ہے یہ آپ کو کس نے بتایا ہے ہوتا ہے سار یہ میرا دل کہتا ہے دل ہر انسان کی خواہشیں وہ اچھا کھانا کھائے اچھا کپڑا پائے اچھے محول میں رہے اگر گاڑی میں نہیں تو اچھے مکان میں تو رہ سکتا ہے گزاری تو سن لیں انسان ہے گزاری مکان پہ میں بعد میں آتا ہوں گزاری تو یہ ہے کہ آپ اپنے وسائل میں رہتے ہوئے اگلے کو کچھ نہ کچھ دیتے ہیں لیکن نرم لہجے سے دیتے ہیں نرم لہجے سے بھی دیتے ہیں اور جب مجبور ہوتے جب غصے میں آ جائیں گے دیکھیں جن گھروں میں لوگ غصے کو مانتے ہیں اور غصے کی پوجا کرتے ہیں یا خدا نہ خواستہ اس کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں ان گھروں میں وہ لاکھوں کی چیز بھی لے کے جائیں تو اگلا لفٹ ہی نہیں کرواتا وہ کہتا ہے کہ یار تو اس سے اپنے پاس ہی رکھ انسان کو تو پیار چاہیے بے شک ساتھ دو وقت کی روٹی چاہیے بے شک پیار صرف پیار پہ آپ نے مجھے بتایا ہے دنیا نے کھانا سن لیں آپ نے ہی مجھے بتایا ہے کہ روٹی میں پوری نہیں کر رہا تو میں نے کہا بھائی پھر تھوڑا پیار بڑھا لو پیار اس طرح روٹی پوری ہو نا جرو میں تو کچھ اور کہہ رہا ہوں جتنا بھی بڑھا لوں گا جتنا بھی پیار کر لوں سر نہ تو پیار بھوک پوری اچھا جلے ایک کام اور کرتے ہیں آپ کیونکہ ہر بات سچ بتا رہے ہیں یہ بڑی اچھی بات بہت اچھی بات لازٹ ٹائم آپ نے بھابی کو کب ڈانٹا ہے آخری دفعہ کتنے دن پہلے کتنے گھنٹے پہلے یہ تین دن ہوئے ہیں کس بات پہ ڈانٹا باس اسی بات پہ میں نے سات سو روپے گھر لے کے گیا ہوں تین سو روپے کسی کا دینا تھا وہ دے دیا پیچھے چار سو مجھے بیوی نے بولا کہ یہ کم ہے میں نے بولا بھی میں کوئی چوری تو کر نہیں رہا مزدوری کر کے کتنے لائے ہوں اس میں گزارا کرو وہ نے بولا نہیں ہو رہا اسی بات پہ میں نے ڈانٹ دی گیا بہت شدد سے ڈانٹا نہیں کم ہی ڈانٹ دیں اس کو بھی گسہ آجے تو جگڑا نہیں تو دیکھیں آپ اسی طرح بچوں کا مستقبل تاریخ کر دیں گے گھر میں لڑائی ہوگی تو وہ سکتا یہ برا وقت آہستہ سے کٹ جائے سر لیکن دلوں میں جو رنجشیں پڑ جائیں گے گسے کی وجہ سے مراو کے بہیویر کی وجہ سے وہ دھل نہیں سکیں گے دوبارہ بے شک آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں میری بیوی بھی اسی چیز کو سمجھتی ہے کہ یہ حالات کی وجہ سے گسہ کھا رہا ہے میں پہلے ایسا نہیں تھا جیسے جیسے حالات خراب ہو رہے ہیں نیند آپ کی کیسی ہے ہاں جی نیند کیسی ہے نیند سر کیا بتائیں آپ کو جب سونے کا ٹیم ہوتا ہے ہم اٹھ جاتے ہیں گھر میں بطی بھی نہیں ہے اور ادھر گھر میں لائٹ نہیں ہے لائٹ نہیں ہے کیوں لائٹ کے بل کون دے گا صاحب جی پہلے تو کیسے بچے کیسے گزارہ کرتے ہیں بند کمروں میں شکر اللہ کا رات کو چھت پہ چڑ جاتے ہیں صبح کو نیچے آ جاتے ہیں سبر شکر کر رہے ہیں بس ٹیم پاس کر رہے ہیں زندگی جو لکھی وہ گزار رہے ہیں مارکٹس جب بند ہونے کی طرف جاتی ہیں اور خاص طور پر کووڈ کی وجہ سے تو پھر حالات مزید خراب ہوتے ہیں ان دہاڑی دار لوگوں کے لیے ڈیلی ویجرز کے لیے لیکن احتیاط کا دامن جو ہے وہ تھامنا بھی ضروری ہے اور اس چوتھی لہر کو جو ہے وہ ایسو پیس کے مطابق گزارنا یہی آسن قدم ہے اسی سے کوئی بہتری کا جو ہے وہ دریچہ کھلے گا مزید علاق بھی آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے ساتھ رہے ہیں ماجد بھائی آر یہ مارکٹس آٹھ پہ جے بند ہو جانی کدھر پھر رہے ہیں بھائی آپ بھائی کام کر رہے ہیں کن سا کام ماجد بھائی آپ نے جلری بیشتے ہیں بھائی جلری جی صحیح چل رہے ہیں اللہ کا شکر اللہ کی رحمت ہے لاکھوں کی جلری آپ نے سارے آمی رکھتی بھائی لاکھوں کی نہیں رکھی ہے ہاں ہزاروں کی رکھی ہے دیکھ لے نا ماجد بھائی ہزاروں کی رکھی ہے لاکھوں کی کہاں سے مارے پاس آئے گی امیر آدمی ہو یار امیر آدمی کتر امیر ہوتا تو گاڑی نہ ہوتی میں نے نیچے اوہ یار گاڑی کا امیری سے یا اللہ اوہ بھائی میری بار سن اوہ بھائی میری بار سن اوہی امیر ہونا گاڑی ہونا ہے یہ تجھے کس نے ڈیفنیشن اور یہ تعریف کس نے سکھائی ہے میں نے یہ اپنے سکھا رہتی ہے میرا بچہ دیکھ میرا سونا میرا لال آپ کی والدہ تو کس نے پیار سے آپ کو بلاتی ہوں گا بلکل یار ان سے پوچھو کہ آپ کیا ہو ان کے لیے میں بہت کچھ ہوں تو بھائی وہی ہونا یار آپ کا ہمسایہ گاڑی لے لیتا ہے آپ کے پاس نہیں ہے بلکل تو اس کا مطلب ہے کہ آپ امیر نہیں ہیں نہیں ہے امیر میں بتاؤں کون ہے بتاؤں امیر وہ ہے کہ جو اپنا نوالہ نگال کے دوسرے کو دے دیں بس بس یہ ہمارت ہے آپ گاڑی کبھی کو ٹھیک کیا باتیں کر رہے ہیں یار معاشرے گاڑیوں کو ٹھیک سے چلتے ہیں بھائی آج کال تو ایسا ہی بنا ہے یار آج کال کی بات نہ کریں ہم معاشروں کی چلنے کی بات کریں آج کال تو ایسا ہی بنا ہوا ہے کہ نہیں بنا ہوا آپ نے اپنی ڈیفنیشن خود ہی بنا لی مجھے کیا پتا میں تو کہہ رہا ہوں اپنی والدہ سے پوچھیں آپ ان کے لیے کیا ہیں ان کے لیے تو بہت کچھ ہوں وہ کہے گی میرا شہزادہ وہ کہے گی میرا ہیرا شہزادہ لفظ جو ہے یہ تو کسی سلطنت کے لیے آپ کے پاس کیا سلطنت ہے مجھے بتائیں ہی بھی نہیں مجھے بھی نہیں wow کیا سلطنت کا بھی نہیں ہے تو وہ آپ کو کیوں کہہ رہی ہے شہزادہ اس کیلئے بھائی آپ شہزادے ہو بینی شہزادہ آپ لوگوں کی گاڑیاں دیکھے کر رہے ہوں نہیں نہیں میں شہزادہ نہیں ہوں میں شہزادہ نہیں ہوں یہ کیا بات نہیں اوپر سے کو redu敖 کی وجہ سے 8 وقت دکانے بند ہو جانی ہے اوپر سے آپ کانی کہہ رہے ہوں آپ کی سوچ کی انداز میں جتنا مرضی غلط سوچ لیں آپ اس سے بھی زیادہ غلط سوچیں ہمیں کوئی اتراز نہیں کیا خیال ہم نے کوئی اتراز کرنا ہے آپ سے کہ نا نا اس طرح نہ سوچیں آپ کا جس طرح دل کردہ آپ سوچیں آپ سوچنے میں ازاد ہیں تو پھر آج کے بعد آپ کون ہیں شہزادہ اب آپ کے پاس گاڑی ہے یا نہیں ہے پھر بھی شہزادہ اب شہزادہ رکشے سے اترے تو وہ شہزادہ نہیں رہتا شہزادہ رکھا شہزادہ رکھا ترین سے اترے ترین کے کون سے ڈبے سے جہاں وہ چھپکے آئے اس کے پاس اپنا ٹکٹ کے پیسے بھی نہیں تھے پھر بھی شہزادہ اچھا اب وہ اپنا ٹانگے خوتی ریڈی سے اترھا ہے پھر بھی پھر بھی شہزادہ چنگجی سے اترہا ہے آخری سریجہ سواری پھر بھی شہزادہ دیکھو ہیلکوپٹر سے لے کر چنگجی تک چنگ جی آخری میار ہے اس معاشرے کا سب سے نارمل لوگ چنگ جی سفر کرتے ہیں آپ ادھر بیٹھ گئے ہیں تو آپ کیا ہیں شزادہ تو پھر کیا مسئلہ ہے اب بتائیں امیر کون ہے میں خود امیر ہوں آپ خود امیر ہیں شکر آج بہت نہیں میری باتیں ساری کو مانتے جا رہے ہیں ایردوالی بات ہے ایسے ہوا نہیں کبھی اور سنیں بات سنیں یہ کوویڈ کا کیا ساو ہے کوویڈ کی وجہ سے یہ کرونا کی وجہ سے آٹھ بجے پھر مارکٹ باندھا چاہیے ملک کے لادہ خراب ہو رہے ہیں تو بھی جائے سے مارے لئے یہ سلطے کر رہے ہیں کوئی پریز نہیں کرے گا تو یہ ہی ہوگا نا چوتی لہر آئے گی پانچ بھی آئے گی پریز کرنا چاہیے جو اصول ہے وہ ہے پریز کرنا چاہیے آپ پڑا لکھیں شزادہ یہ بات کر سکتا ہے پریز کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے ہی فائدہ ہے ہمارے ایک عزیز و کار ہے اللہ نہ کرو ان کو ہو جائے ہو بھی گیا کہیں کو ہوا بھی ہے ابھی دوست گزر گیا پانچ منٹ پہلے اس نے بتایا کہ میری بابی کو ہو گیا سرویس ہسپیڈر میں آئی سیو میں ہوں اللہ تعالیٰ صحت دے سب کو آپ سب کو محفوظ رکھے آپ نے ویکسینیشن تو نہیں کروائی ہوگی نہیں کروانی ہے کیوں نہیں کروانی ہے سپہ گئے تھے ہم اسے یو سی اچ میں کوئی کہہ رہے تھے کہ آپ کرنا ہے گھر میں بھی کسی کو نہیں کروائی ہوگی دیکھ لینا میں نے پتا کرنے پہنچ جانا ہے گھر میں ہمیں بتا رہا ہوں کالی مارکٹ گا رہا ہے میرا دور بھی نہیں ہے سب کو کروائی خیال نہیں کریں گے تو کیسے گورنمنٹ جب امپلیمنٹ کرتی ہے چیزوں کو سختی کے ساتھ آپ کا اپنا قصور ہے یہ تھوڑا فاصلہ کر کے کھڑے ہو جائیں ایک دوسرے سے دور رہیں تھوڑا کیا فرق پڑتا ہے آپ سمجھا ہے سمجھا ہے ابھی کریں شہزادہ ہونے کے ناتے ہیں شہزادہ بھی ہیں صدر بھی ہیں آپ سمجھا ہے آپ اپنا شہزادہ ہونے کے ناتے تھوڑا تھوڑا لیکن جہاں کوئی آگے سے غصہ کرے اسے نہیں سمجھانا یوٹیوب پہ دیکھتا رہتا ہوں بہت شکریہ خوش رہے سلام علیکم ہائی صاحب سلام علیکم کیسے ہیں ہائی صاحب لوگوں نے بھی تو احتیاط نہیں کینا آپ دیکھیں نا جس کسٹمر کو آپ سمجھاتے ہیں وہ بھی کان سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں لہور کی کسٹمر بہت اچھی ہے وہ بہت سمجھدار ہے آزاروں میں ہم گئے ہیں آئی صاحب تو وہاں تو برا حال ہے جو آتی ہے سب کا ماسک اچھا کوئی نہیں آتا تو پھر آئی صاحب کیا حال کیا ہے چیزوں کا اس بیماری کا نہیں نہیں ایک غریب بندے کا روزگار بھی چلتا رہے غریب بندہ اور مارکیٹس میں کوئی تھوڑی ایکٹیوٹی بھی ہوتی رہے اور عمل درامت ایس او پیس پہ بھی ہوتا رہے سب سے پہلے ہم غریب ہیں جتنے دکاندار آپ دیکھ رہے ہیں نا دکانی قرائے کا ہے جو مال لاتا ہے وہ کرس پر لیتا ہے خدا کی قصہ ماں مارا گھر بھی اس دکان میں چلے گیا اے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے گاڑی بھی چلے گیا جو سونا تھا وہ بھی چلے گیا لوگ ڈاؤن لوگ ڈاؤن یہ کیا ہے گاڑی بیچ دی گھر بیچ دیا وہ اس لیے کہ اب اگر کسی سے پوچھے کہ اگر دکانوں کا قرائے کتنا ہے اور وہ سونا بھی بیچ دیا اور بچوں میں تو نہیں تقسیم کر دیا نہیں نہیں بچے تو ایک بچہ ہے وہ بیچارہ پراست میں تو نہیں دے دیا نہیں نہیں بیچ دیا بیچ دیا بیچ دیا اچھا تو بزنس لاس کی وجہ سے یہاں کیا چکر کیا چلا ہے جب سے لوگ ڈاؤن شروع ہو گیا نا کام ہے نہیں صبح سے پاریخ بیٹھے ہیں در کی وجہ سے کوئی نہیں نکلتا ہے گھر سے کرایا تو مالک مانگتا ہے ساڑھی تین لاک روپے صرف کرایا ہے دکان کا اس کا ساڑھی تین لاک چالیس آر روپے کرایا ہے اس کا کرایا ہے ایک ہمارے نہیں وہ سامنے والا کا چار لاکھ ساڑھی چار لاکھ روپے یہ مہینے کا نکال جاتے ہیں کرایا کوئے ہیں تو پھر گاڑی گھر کس چیز میں چل گیا اسی چکر میں اسی چکر دکان کا کرایا دیتے ہوئے آپ نے گھر بیچ دیا گاڑی بیچ دی سونا بیچ دیا ابھی بس بیٹھے ہیں یہ کتنی دیر میں سارا کچھ ہوا یہ جب سے یہ کرونا شروع ہو گیا دوزر بیس سے یعنی پچھلے مارچ سے بیو آئی یہ ساری پاکستان آپ سمجھے نا تین لاکھ روپے سرب کرایا دے ہو گھر کا خرچہ بیجلی کا بیل سلمینوں کی تنخواہ چار ساڑھے چار لاکھ روپے بنتے ہیں قریباً پانچ لاکھ روپے بنتے ہیں تو کدھر سے ہم کریں دیلی ویجر ہیں بیچارے ہیں ان کا بھی تو برا حال ہے یہ بھی گھر کے سب تباہے ایک میں نہیں سب تباہے لیکن کوئی بولتا ہے کوئی نہیں بولتا ہے اگر مہنگائی ہے مہنگائی تو بس وہ صحیح ہے خیر ہے مہنگائی مہنگائی وہ تو اس لیے کہ مگروض ہے پاکستان کرز ہے اس کے اوپر کرز نہ اتارے تو سودور بڑھے گا پاکستان پر لیکن یہ خدا کیلئے اگر آپ کا بات اوپر تک جا سکتا ہے عثمال گلزار تک بزدار تک تو اس کو بولے کہ اس کا کرایا کا توڑا کرایا کم ہوں کرایا کم کریں سب دکانوں کا جتنے دکانے ہیں جب یہ کرونا ختم ہو جائے پھر بھئی کرایا کریں خیر ہے آپ کہتے ہیں کہ کوویڈ کی وجہ سے کرونا کی وجہ سے آپ جو کرائیں ہیں ان میں کمی کروائیں کمی کروائیں حکومت کروائیں حکومت دکان کے مالک کو بولے سب کے لئے نوٹیفکیشن کر دے کہ بھئی اتنے سے زیادہ کرایا آپ نہ لیں ایک سروے کر لیں آپ کی ٹیم بیٹھے تاجروں کی مقام جو مالکان ہیں ان کی طرف سے لوگ بیٹھے انتظامیہ میں سے لوگ بیٹھے سروے کر کے تو فیصلہ کر لیں آپ کہہ رہے ہیں گر میں چھوئے ڈیم لیٹوں میں اکراس کرتے ہیں کہ دوسرے سے تکرائی نہیں چوئے تو ادھر آجائے باتیں ایسے ایسے کرتے ہیں جو آسمان تک پہنچتے ہیں یہ ایسے پٹھان لوگ ہیں میں تو ساپ سوٹر آدمی ہوں ساپ سوٹرے باتیں کرتا ہوں قرائے کم نہیں ہوں گے تو آپ کا چیزیں بکتی جائیں گی اسی طرح نہیں دیکھو بھائی اب یہ بک جائے یہ تو چلے گئے اگرائی میں دکان آئیستہ یہ دکان بھی خالی ہو جائے گا یہ سمانہ بتا رہیں یہ بھی آپ کو ادھار پہ ملتا ہے اگرائی پہ ملتا ہے تو یہ قرائے میں جاتا ہے اس میں سے جو پروفٹ ہے اس سے آپ خرچے نکالتے ہیں نہیں نہیں بکتا نہیں ہے پروفٹ ہو ہی نہیں رہا بک ہی نہیں رہا نہیں بک رہا ہے یہ ایک نئی صورت ہے حالہ جی آپ کو بے شمار مارکٹس کے سروے دکھائیں ہیں لیکن جو حاجی صاحب نے باتیں کی ہیں بلکل ڈیفرنٹ باتیں ہیں آپ یہ دیکھئے اور جو پولیسی میکرز ہیں وہ جب پولیسی بنائیں تو بہت ساری چیزوں کو کنسیڈر بھی کریں دیگر حالات لیبرٹی کے آپ کو دکھا رہے ہیں ہمارے ساتھ رہے ہیں آج خوش خوش لگ رہے ہیں غم میں لگ رہے ہیں غم میں ہم میں بندہ خوش لگتا ہے دو لاک ستر زہ روپے اس دکان کا رینڈ ہے ساڑھے پانچ زہ روپے کی بسم اللہ کی بس تو یہ غم ہے اور کیا ہے سارہ دن یہی کمائیاں ساڑھے پانچ زہ کمائیاں نہیں ہے وہ تو نقصان ہے نا اگر بیس زہ روپے ابھی اس میں سیل کریں گے وہ تو نقصان ہے اچھا دو لاک سترزہ روپ جب رینڈ نکالیں گے پھر کوئی کمائی آئے گی نا اوپر سا آٹھ بج ہے گر ٹائنگ کر دیا چوتھی لہر سندھ پورا لوگ ڈاؤن پہ چلا گیا الا تو آپ دیکھیں نا دکانوں کے مالکوں کو بھی چاہیے نا تھوڑا خیال کریں وہ تو نہیں کرایا چھوڑتے ایک دن کبھی ہاں اس کی کوئی پولیسی بننی چاہیے آپ کو کرنا چاہیے آپ کو سن رہے ہیں سارے ارباب اختیار پولیسی میکر ہمارا رسا تھوڑی ہلپ کریں ہمیں کرایا کام کریں گے یار چلو کوئی باہد میں ہی نہیں ہے دن میں ہی نہیں ہے نا تو اس کے بعد جب کام شروع ہوگا پھر ادھر ہی آجائے انشاءاللہ پھر پورا کرایا ہاں پھر ادھر ہی آجائے کیوں نہیں دیں گے اس میں پرسنٹیج اتنی چھوڑ دیں یہ ہو سارا ستر زار چھوڑ دو یار چلو کہ تم بات میں کر لو کہ جب کام اچھا ہوگا پھر دو ستر دے دیں گے کون سی بات ادھروایز آپ کہتے ہیں کہ یہ تو آپ مارے جائیں گے بڑے برے طریقے سے مارے ہوئے ہیں نا اور کیا کہ یعنی کبھی اگر دکان بند ہو جانی ہے میں ابھی ہائی صاحب ساتھ والے ان سے بات کر رہا تھا وہ کہتے ہیں میری گاڑی بیچ گئی ہے میرا زیور بھی گئی ہے پشاور میں گھر تھا وہ بھی ستھو گھر بھی کیا ہاں ہر چیز چھوڑ بھی 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 دیا ہوں ہر چیز سچ کہہ رہے ہیں ہوں تین لاکھ اس کا قرآن ہے تین لاکھ ربے ہونکا دو لاکھ ستر زار مارا وہ تھوڑی بڑی شوہ پر تقریباً تین ہی ہو گیا آپ کبھی ہاں تین لاکھ ربے ہو گیا کونے تین اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ کبھ Pierna باتیں بھی ہر کوئی تو نہیں بتا سکتا ہے کہ ہم نے سونا بیچ ہے زیوارات یہ تو ہر کسی کے ساتھ ہے ہمارا ہمارا پشتوں میں پھر یہ بات صحیح نہیں ہے کہ ہم گھر کا باتیں بتا دیدر یہ ہر کسی کے ساتھ ہے کسی نے بتا دیا خوشی سے کوئی بھی نہیں بتاتا اپنے دکھ کی بات لیکن کئی دفعہ بندہ دکھی اتنا ہو جاتا ہے خان صاحب کہ وہ پھر بول دیتا ہے کہ یار میرے ساتھ بڑا مسئلہ چل رہا ہے پس پورا مارکیڈ میں اس طرح ہے ہر کسی کے ساتھ اس طرح ہو رہ ہے خالاتی اس طرح ہے ہر کسی کے ساتھ کو ان کو چاہیے کہ جب یہ حالات آئیں تو رینٹ کم کر دیں اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب آپ کسٹمرز کو بتا دے تھے کہ ماسک وغیرہ پہنے تو لوگ بھی بزاروں میں بھی آپ نے دیکھا تو لوگوں نے بھی خاص کوئی کی نہیں اپنی یہ بات ٹھیک ہے یہاں آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی کو کہا بھی ہے نا کافی تر تو لوگوں نے بولا کیا پہننا کافی کسٹمرز نے بولا ہے نا یہ بولنے والوں کی تعداد ستر فیصد سے زی زیادہ تھی لیکن میں تو کہتے ہیں کہ یہ زیادہ بتانے کی کیا مجھا ہو سکتے ہیں جب آپ پتہ نہیں کیا یہ سمجھ نہیں آرہی کیا لینا ہے انہوں نے کہنا میری گزاری سنے کہ جو بھی ڈیٹا ٹی وی چینل چلاتا ہے وہ محکمت سہت سے آتا ہے اور ٹی وی چینل تو بڑی تحقیق کر کے وہ ڈیٹا چلاتا ہے تو زیادہ والی بات تو آپ کی جو ہے نا وہ نہیں ایسا نہیں جتنے بتا رہے ہیں ٹی وی چینل مطلب لاہور ٹی وی چینل اور دنیا میڈیا اور اخبار ہمارا دنیا اخبار جتنا بتا رہا ہے اگزیکٹلی وہی فکر ہوتا ہے وہ ڈیٹا تو محکمت سہت دے رہا ہوتا ہے یہاں آپ کا این سی او سی بتا رہا ہوتا ہے وہ اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آن لائن اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آپ تو وہاں جب اتنے مریض نکلیں گے اتنے بندے مریں گے لوگوں کو پھر تو پھر کون نکلے گا بھائر لوگ پرشان ہو جائیں گے پینک پینک ہو جائیں گے یہ تو ٹھیک بات ہے یہ تو آپ اس ساتھ ہے تو آپ نے ویکسینیشن وغیرہ کروالی کروالی یا نہیں سارے دنیا کروالی ہم بھی کروالیں گے کوئی نہیں کروائی آپ بھی تک نہیں کروائی خان صاحب کیا نام ہے آپ کا حضر بھائی کروالی ویکسینیشن نہیں نہیں پاگو نہیں کروالی نہیں کیوں جو انگریز ہیں یہ اتنے ہمارے ہم درد ہیں اتنے ہمارے ہم درد ہیں یہ پولیوں کا ٹھیکس کروال ہوتا ہے ٹھیکس نہیں ہوتا ایوی فضول نہ پولیو ہے نہ ویکسینیشن صاحب آپ دیکھیں نا آپ انگریزوں کو دیکھیں نا ابھی جو باتیں آپ بتا رہے ہیں اس کی بجائے آپ ویکسینیشن بنائیں اور لوگوں کو دیں پوری دنیا آپ سے لے ویکسینیشن آپ تالبیل میں نہیں پیدا کر رہے ہیں یہ بہت کچھ بھی نہیں ہے جو لیٹی نا اس سے پہلے واک جب وہ سلو گیا بلگرز نے کیوں فون کیا ادھر فون نہ کرتا خان سب کو فون کیا کہ کیوں سلو کر دیا تیز کر دو واپس کیا کر رہے ہو کچھ بھی نہیں ہے بلگرز کا پلین ہے سارا یہ پولیو یہ یہ آپ کو اتنی اندر کی باتیں کون بتاتا ہے میں کس کو آپ کو میں پتہ ہے نا ہم کوئی پاگر نہیں نہیں پتا آپ کو یہ آپ کو اتنی رازداری کی باتیں کون بتاتا ہے پتہ نہیں آپ تو پھر بھی نیوز وارے ہو نا میں آپ سے پوچھنا جا رہا ہوں میں تو دیکھیں متاثر ہو کے پوچھ رہا ہوں کیا آپ کو اتنی اندر کی باتیں اور یہ کون بتاتا ہے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں نا اس مارکٹ میں کتنے لوگ ہیں آپ کے خیان میں کتنے لوگ ہیں کوئی ادھر گر ہے مرہ ادھر کوئی نہیں مرہ ہمارے پورے چار سدہ میں میرا گاوڑ چار سدہ میں ایک بندی کو نہیں ہوا آپ کے علاقے میں ہوئے اچھا پھر آپ کیا آپ کے علاقے میں ہوئے مرہ ادھر گرونڈ کے ساتھ ہے مکہ کلونی میں میرے خیال سے گوال منڈ میں اتنا رشنی ہوتا ہوگا تو مجھے در رہتے بتی سال ہو گئے اور اس وقت کو جتنی دیر ہوگا یہ نام ایک مریض میں نے دیکھا اور میں نے رش خوب دیکھا کوئی ایک مریض دونے کے بندے نے کہا یار اس کو کرونا ہوگا کوئی ڈاکٹر ہے جانے والا آپ کا اسی میڈیکل کے بندے سے کوئی رابطہ ہوتا ہے نا جی چلے نہیں ہے ہمارا واقفیت نہیں ہے دس ہزار بندہ ٹھیک ہے دس ہزار ہزار لاکھ بندہ ہیدھر مکہ کلون میں لگا لے آپ ایک لاکھ سے زیادہ ہی ہوگا اس میں سے کسی کو نہیں ہوگا یہ کیا چکر اچھا سر گزاری یہ کتری بڑی مارکٹ ہے اس لازوں میں بہت رش ہوتا ہے بہت رش ہوتا ہے نیچے بیسمنٹ میں بھی ہوتا ہے کب بھی نہیں رپورٹ آئے کہ نیچے کہ اس کو کرونا ہوگا ہے یار ایمولس میں ڈال کے لئے کہ جائے رہے ہیں یہ دیکھا ہوگا یار یہ ٹی وی میں میں نے ایک ہی بیٹھ تین بیٹھ وہ دکھاتے ہیں ٹی وی کے اوپر اور وہ ہی مریض وہ ہی جو پچھلے سال والے تھے وہ ہی مریض ابھی تک میں دیکھتا ہوں کونسا چینل دیکھتے ہیں بھائی ساری دیکھتے ہیں آپ کا تو بڑے شوق سے دیکھتے ہیں تماش شاہب اس میں وہیں اس میں نہیں آپ کا بلک ہے آپ یہ جو انٹروو کر دیں ان کے ساتھ یہ مجھے بڑا اچھا لگتے ہیں وہ نیر کے اوپر یہ درو آپ کرتے ہیں ان کے لئے آپ کو بڑا اچھا آپ کا یہ مجھے لگتے ہیں برا چینل بکائے لکر یہ وراؤ کرونا مغارا کہیں نا یہ رونا دون ہے آپ کو یقینی نہیں مرے بیٹے کی ساتھ سال عمر ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے ہمارا لیڈر ہے ٹھیک ہے اس کو کیا سمجھ ہوگی کہ پچھلے میں ڈیڑھ سال جب پانچ چھے مینے گھر میں بیٹھا ہوں باتے ویسے بندہ کرتے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا جب چینل میں آتا ہے مران خان صاحبوں کہتا ہے بھاپا چینل چینج کرتا ہے سات سال کے بچے کیا ہوں مر ہے پانچ مینے جو باپ بائیس سال سے کام کر رہا ہے یہ دن میں سیلز میں ہوں ٹھیک ہے کہ اس کو پتہ باپ روز کام پر جاتا ہے صبح رات کو یارہ بجے آتا ہے چار مینے سے گھر میں بیلا بیٹھا ہوا ہے کیا جو کرونا باہر کرونا کیا کرونا یہ یہ کرونا کے ساتھ ہے پلا کس کے ساتھ ماریں گے یہ گربہ اب یہ بھی اللہ یہ بھی ادھر سے نہیں ہے لہور کے باہر کے ادھر سے جو جمع پونجے ختم ہوگی کیا کریں گے بھوک سے ماریں گے نا آپ پتہ کہ جب یہ ختم ہوگا اس کے بعد کرونا تو رہے گئی اب وہ جو جو تھا کرونا نام آپ کا کیا جی پورا صدیر بھائی آپ بسی کے لیے کہہ یہ رہے ہیں کہ غریب ملکوں میں جب کوئی وبا آ جاتی ہے لوگ وبا سے تو ماری رہے ہوتے ہیں غربت سے بھی مرتے ہیں زیادہ نا میرے میری دیاری یہ ادھر ترہا نہیں ہے مروز آتا ہوں مروز لے کر جاؤں گا یہ دس دن دکان بند رہنی ہے نا میں نے دس دن فاری میرے دس زاربے کرک رہا ہے تین میرے بچے ہیں ایک زاربے میری دیاری ہے اس میں سے میں نے دس زاربے رہنڈ دین ہے بچوں کی فیض دین نہیں ہے اب اللہ نہ کرے افتاتوار دو دن بند ہونی ہے نا وہ میں دو زارب کان سے لے کر ہوں گا ہینٹو موت پیچھے جمع پونجی بھی نہیں ہے کہ کوئی زمین ہو بندہ بیچ کے چلو یار کو گھر لے لی نکیا ایک زاربے کا نوٹ ملنے رات کو وہ بھی جب یہ بچارے کام نہیں ہوگا کدھر سے لے کر جائیں گے جب ان کے پاس نہیں ہوگا وہ تو کہیں گے نا بھائی گھر جاؤ جب یہ کرونا شروع نہ ختم ہوگا کام سگی ہوگا پھر اللہ تو پھر تو مانگنے میں لی بات یہ آگی نا بچوں کو بھوکھانی نہ دیکھ سکتا بندہ خود رہ لے گا اولاد کو تو نہیں دیکھ سکتا نا کوئی بندہ پھر غلط لائن پر چلتا ہے اپنے پیٹ کی خیر ہے اپنے بچوں کو بھوکھانی دیکھ سکتا ہے یہ جس جگہ ہم بیٹھے ہیں جو دو لاکھ ستر ہزار پیہ اس کا کرایا ہے اور مارکٹ جب بند ہو جائے گی آڑھ وجے تو ان کا کرایا یہی رہنا ہے اسی طرح ساتھ والے حج صاحب سے ہم جب بات کر رہے تھے تو تین لاکھ ان کی دکان کا کرایا اور وہ اپنی گاڑی بیچ چکے اپنا گھر بیچ چکے زیورات بیچ چکے لیکن کرایا وہی رہنا ہے انکم نورملائز ہے چونکہ کوویڈ کی وجہ سے جو سائیکل ہے پورا خریداری کا وہ کمپلیٹ ہو نہیں پاتا اب معاملات جو ہیں وہ پولیسی میکرز کی طرف جاتے ہیں یہاں پہ سنجیدگی کے ساتھ تاجر برادری کے ساتھ بیٹھنا چاہیے مالکان بیٹھیں انتظامیاں بیٹھیں اور ان ساری چیزوں کا کوئی بہترین حل نکالا جائے تاکہ آپ کوویڈ کا مقابلہ کرتے کرتے بھوک سے کسی کو کوئی نہ مرے اور لوگ بھوک سے بچ جائیں اور کوویڈ کی احتیاط جو ہے وہ سارے لازمی کریں جو لوگ اس کو مزاق سمجھتے ہیں جو لوگ اس پر یقین نہیں رکھتے وہ لازمی اس پہ ریسرچ کریں اپنے قریبی ڈاکٹروں سے رابطہ کریں اس پہ جانیں اور جانچ کریں تحقیق سے انہیں بہت ساری چیزیں پتہ چلیں گی فاتشہ باز کان کو لیبرٹی سے اجازت دیجئے اللہ نکالا